اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین آج کی حدیث اخلاقی کافی شریف سے جلد دوم سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ اپنے دینی بھائی کی بات یعنی اس کا قول ہو یا فعل اس کو اچھے پیرائے میں لے یعنی احمر ایسا ہوتا ہے انسان کسی کی بات کو دیکھتا ہے یہ تو مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے گا اصلا شروع ہی اصل اولی یہی رکھی ہوئی ہے کہ اگلے نے جو ہے مجھے نقصان پہنچانا ہے اور وہ غلط انسان ہے نہیں یہ طریقہ کار اسلامی نہیں ہے مجھے اس سے ایک بات درمیان میں یاد آگئی کہ والد صاحب کے ایک ٹرسٹی ہوا کرتے تھے ان کا نام نہیں لوں گا میں یہاں پر تو وہ والد صاحب شکایت کرتے تھے کہ یہ جو آتے دھوکہ دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور فلان تو وہ شاہ صاحب کہتے تھے بابا کو کہ قبلہ آپ ہے نا آپ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کہتے ہیں یہ ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے مگر یہ ہے کہ اس کا غلط ثابت ہو جائے ہم شروع ادھر سے کرتے ہیں یہ بہت ہی خبیص ہے یہ بہت ہی کمینہ ہے بہت ہی فلائم مگر یہ ہے کہ یہ اچھا ثابت ہو جائے ایسا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے جو تمہارا دینی بھائی ہے اس کے کول اور فعل کو اچھے پیرائے ملے نہ اصل اولی صحت ہے نہ اصل اولی بھتلان ہے حتی یاتی کما یغلبو کمن ہو یہاں تک کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ تم اس کی توجیح ہی نہ کر سکو اور پھر فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوعًا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا ہرگز یہ کام نہ کرنا کہ دینی بھائی کی کوئی گفتگو ہو اور اس سے کوئی اچھا پہلو نکل سکتا ہو اور پھر بھی تم اس کو جا کر بدگمانی پر جا کر حمل کرو ہرگز ایسا مت کرنا یعنی دینی بھائی کی کوئی کی ہوئی بات ہے جب تک ممکن ہے کہ آپ اس سے اس پر حسنِ زن کر سکتے ہیں نہیں بھئی اس کی یہ معنی مراد نہیں ہوگا یہ معنی مراد ہوگا بھئی سو فیصد آپ نے برا ہی معنی لینا ہے اس سے تو امیر و مومین نے فرماتے ہیں لَا تَزُنَّنَّ بِكَلِمَتٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخِيكَ سُوعًا ہرگز یہ کام نہ کرنا کہ جو تمہارے مومن بھائی کے مو سے کوئی بات خارج ہوئی ہے اور اس سے تم بدگمانی کر لو وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمِلَا اور تمہارے پاس کوئی نہ کوئی محمل کوئی نہ کوئی صورت بن سکتی ہو کہ اس کو اچھائی پر حامل کر سکو تو یہ آپ دیکھیں ہم اپنی معاشرے کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے سکے بہن بھائیوں کے اندر اپنے کلاس فیلوں کے اندر بطور کلی باقی دینی بھائیوں کے ساتھ کس طرح سے ان کی باتوں کو آپ لیتے ہیں یقین کیجئے اگر اہلِ بیت کی اخلاق دی ہوئی اخلاق کو اگر آپ امنی زندگی میں لے آئیں تو آرامش فکری کے ساتھ جو بندہ کسی کے متعلق پہلے سے ہی یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دینا ہے یہ بڑا خبیص ہے اس نے مجھے سو فیصد نقصان پہنچانا ہے شروع ہی ادھر سے جب کرے گا تو زندگی میں سوائے مصیبت کے اس کے لئے اور کچھ نہیں ہے لیکن جب آپ اگلے کے متعلق شروع ادھر سے کریں گے مصبت سوچ پوزیٹیف سوچ کے ساتھ آپ چلیں گے نیگٹیف سوچ نہیں ہوگی مصبت سوچ کے ساتھ آپ چلیں گے تو اپنے زندگی بھی آسان کریں گے معاشرے کی زندگی بھی راحت کا باعث بنے گی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی